ہماری چینل سے جننے کے لئے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں ازان دینا تیرا کام ہے اور پندے تک پہنچانا میرا کام ہے نارے تدبیر نارے نساہ بادشاہ کربلا شہنساہ کربلا خوادہ کا ہندوستان نارے تدبیر نارے نساہ ارے جواب نہیں بہت جملوں کا جواب نہیں اس لیے کہ مولانا ثقاوت بھارت میں اکیلے ایسے مولانا ہے جو اوپر کے مائک پر کبھی تقریب نہیں کرتے چونکہ اوپر کا نارا سیٹنگ والا ہے کہ مولانا ثقاوت ناراض نہ ہو جائیں اور ان کا نارا محبت والا ہے اب لگاؤ بیٹے کھڑے ہو کے اگر آواز بڑھی تو انشاء اللہ تقریب بڑھیں گے آج کا جلسہ جو سہرہ بنے گا وہ سید قیسر خالد کے سر کے سر کے سر کے سر اس لیے کہ میں انہتہ مانتا ہوں ایک بار بھی انکار نہیں کیا منہ اور جا بھی بڑی اچھے کہا رہا ہوں یہاں سے سیدھا اجمی شریفی جا رہا ہوں راج کے جلسے کی شاید اس ولی کی کرامت ہے جن کا عرص ہو رہا ہے کہ ٹکن کرفن بھی ہو گئے اسم غدا کی مجھے بھروسہ نہیں تھا کہ یار کنفرم کیسے ہوگا ہے ایک سو کچھ بیٹنگ ہے لیکن ان کے عرص میں آتے ہی ابھی ابھی خبر آئی وہ بھی حیدر آباس سے آئی میں نے انہوں سے دکھوایا پینال نمبر سے بولے حضرت مبارک ہو مانعہ کا قریب نواز کی طاقت ہے اور بھائی جان لکھنا دھیان اور کبھی کبھی ان کو بتا دیں نا سیتا پر کے لوگوں کو ہم کوئی جنڈی نہیں مارتے ہیں ہم پریلی والے ہیں کان کھول کے سنیو میری تقریف سنوانے ہیں یہ قریب نواز کو طاقت اللہ نے دیئے ہم کبھی اوبر نہیں بولتے ہیں تو سبحانہ بہت سے بولتے ہیں کس نے دی ارے اب تو مان جاؤ کس نے دی تو میرے بھائیوں سیتا پر والوں اگر اللہ کسی کو دے تو پیتمت درد نہیں ہونا چاہیے اللہ دور سے بولنا چاہیے ہم برے لیویوں نے اعلان کر تو دیا کس نے دیئے اللہ نے نبی کو طاقت کس نے دی اللہ حضرت کو طاقت کس نے دی اور کتی مرتبہ کلواؤ گئے مگر ان کی مرگے کی ایک ہی ٹائم ہے ان کا سیتا پر میں ایک اعلان ہے جو مانگو اللہ سے مانگو ہم نکام برے لی بھی یہی کہتے ہیں جو مانگو اللہ سے مانگو مگر جماعتیوں اتہاں حسلیوں ہم برے لی بھی یہی کہتے ہیں جو مانگو انرا سے مانگو مگر اس کے محبوبوں کے وسیلے سے مانگو سمجھ میں آرہی کی نہیں آرہی یہ جو مانگو اللہ سے مانگو لیکن اس کے محبوبوں کے مگر اگر نہیں مانتے یہ وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بیٹھے بھوکے مر جاؤ گے اگر اب باقی اصلی اولاد ہو تو بی بی سے روٹی مت مانگنا سبحان اللہ بولتے سیدھے مسجد میں جانا آنا اور ہاتھ اٹھانا آنا اور اللہ سے بولتے جانا ہے اللہ روٹی اوپر سے چپکا دے کان کول کے سن کے جانا سید صاحب میری حماعت کریں یاد کر لو اخیدہ اللہ اوپر سے دے سکتا ہے یہ زور سے بولو یہ اس میں طاقت ہے اوپر سے فیسا بھی دے سکتا ہے روٹی بھی دے سکتا ہے مگر کسی کو دیتا نہیں ہے اس نے اوپر سے کہا اوپر کا مطلب اوپر کی غیبی آواز آئی کہ میرے بندے میں ہی دوں گا لیکن اپنے محبوبوں کے بغیر نہیں دوں گا اب اگر تجھے روٹی کھانی ہے تو جب تجھے بیوی کا موت آج ہے تو کہ جنت میں جانے کے لیے نبی کا موت آج نہیں ہوگا با با باس کھول کے بولو کو تو انشاءاللہ پانی مک کیجئے ابھی دھوئی طرق لیے برداشت کر لیے میں نے پورا پانی نہیں بلکہ بہت کچھ چھوڑا ہے اور آپ کو اب صحیح لائن پر جھوڑا ہے ونہ مول بھی کرسی نہیں چھوڑتے مول بھی آرام کر اور وہ بھی بولے مولانا مگر میں ایسا ایسا مولانا بولا ہوں کہ کئی کئی نعرے لگاؤ گا جب تم سنو گے جس کے اببہ ابھی بھی زندہ ہے جب ہل بولو گا تو آگے بولوں گا جس کی امہ کو کوئی بیماری نہیں وہ مولانا سامنے کرنا یہ میری نیک نامی کا اثر ہے میرے پیر مفتی آدم کا کرم ہے میرے اببہ ابھی بھی کل میرے فیصلے میں تھے میرے بھائیوں سے معاملہ بننا تھا میرے بھائی آپ لوگوں کے درمیان بھی ہوتے ہوں میرے بھائی نے کہا کہ اپنے برابر کا مکان کسی اور کو مت دی ہو مجھے ہی دی ہو تو میں نے کہا یار تو میرا بھائی نہیں قسم خدا کی دوسروں کے لئے اگر دس لاکھ کا ہے تو اگر کہے گا پانچ لاکھ کا تو میں ابھی دے بھی رہی اس لئے کہ بھائی کا حق ہے میرے اببہ سے میں نے کہا آپ دوار ہو حضرت ابھی ایمان داری سے درم میری طرف نظر کرو جس کے اببہ موجود ہوں جس کے امہ کو کوئی بھی ماری نہ رہی وہ خود بوڑا ہو چکا ہو مجھے چشمہ لگانا پڑ گیا ہو میرے اببہ کو ابھی تک لگانا نہ پڑ گیا اگر قیصر قاری صاحب قبلہ اور مولانا صاحب بول کر دکھانے اکتہ مقدر کا سکندر ہوں جس نے اپنی امہ کو خود حج کرایا ہو سبحان اللہ آنکھوں میں آسو آدھائیں گے جب میں یہ شیر پڑھوں گا جو میں نے نبی کے روزے پر بناتا امہ کے ساتھ کہ میں نے کہا امی یہ وہ آقا ہے کہ یہ وہ در ہے کہ محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا سبحان اللہ اور کوئی خالی یہاں سے جائے ایسا ایسا تھوڑی آواز بڑھاتا ہوں دیکھتا ہوں آپ کو چیک کر کے جاتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا سبحان اللہ اور کوئی خالی یہاں سے جائے ایسا سب بولو گئے انشاءاللہ تم اگلا شیر پڑھوں گا جب کسی والے بھی بول کر دکھانے گے ایسا مور میں ہوں پورے درہ زور سے بول دینا ایسا شاید مردہ دل نہیں بلکہ پتھر دل بھی بول دے کہ محمد مصطفیٰ کو ہم نے رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور معنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کا خدا کا نور معنی ہے اس کا مطلب ہماری قبر میں ہر کس ادھیرہ ہو 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 ہی سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسول مصطفیٰ 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 تو آج کے فیدان اولیاء کا فیدان سچا یہ ہوگا کہ سب لوگ نمازی بن کے جائیں اب تو کرسی والے اور بیٹھنے والے اگر آواز بڑھائیں تو اب ہم وہ بڑھائیں ہماری قبر میں ہر کس اندھیرہ ہو نہیں سکتا سبحان اللہ بولی اشارہ کریں اشارہ ہو نہیں سکتا اندھیرہ ہو نہیں سکتا دیکھتے کب تک سبحان اللہ نہیں بولوگے میں رات پر سکتا رہو ہم اندھیرہ ہو نہیں سکتا بڑے چلاک لگ رہے ہو ماشاء اللہ ایک ہی مرتبہ میں کام کر لیا تاکہ ملانہ جلدی آگے آفرکن نہ کرو مچانا مولان ایسے ہی بڑھائی نہیں ہوں اب بھی بہترون تو امام صاحب بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہے اب آپ دل سے جم گئے تو جم گئے اور یہ میں نے نہیں جم آیا جن کا اور سے انہوں نے جم آیا ہے بلکہ انہوں نہیں بلکہ ماشاء اللہ اتتا اچھا لگ رہا ہے پہلے تو ایسا لگ رہا تھا جیسا ہم کشمیر میں بولنے جا رہے اتنا قیب تا کشمیر میری طرف کے ایک شیر سنانے جا رہے یہ بیچارے اب تو لکھناؤ میں بھی کہتے جا رہے اور دلی میں تو چار سال سے بولتے آ رہے اب تمہارا کیا ہے اور بھارت کا یوپی کیا جیت لیا اب تو مو پھار کے بولنے اب تمہارا کیا ہے بھارت میں ہم سے بولنے ہم نے کا زیادہ اچھلنا مت اور مولانا سخابات کا یہ شعر سن کے جانا اگر زمان ہو ہو اب پہ تو کھول کے دکھانا اندھی در مائی سے مو ہٹا کر اللہ چاہے روزی جی ہو کیا کہنے با سبحان اللہ بول کے دکھا دی کوئی بھی ہوں وہ سن لیں اجالت ہے اندھی را انہیں سنا لیے لگنا ہو جا کے زمین ہند پر اب بھی میرے خواجہ کا قبضہ ہے خواجہ کا قبضہ ہے اب یہاں ان کے اللہ ہوا کوئی رہا جا ہونے ہی ایک بار سج بولائے اٹھ کے مجان پیچھے چاہے پیسے نہ ہو تو بلکل مت آنا اور چاہے کرسی والوں ادھار کر جانا لیکن میں تمہیں حسین کا واسطہ دیتا اٹھ کے مجان وعدہ ہے جلدی بولو کرسی والوں حسین کا سبیہ ہے حضرت کہہ رہے سیئیہ صاحب اللہ اس کو دوبارہ پڑھ دیں آپ بددعا تو نہیں کر رہے ہو دوبارہ پڑھ دوں یہ ہمی ہیں قربانی کے بکرے بنائے رہے مگر الحمدللہ قربانی کے بکرے کو بھی پانی پلا کے زبا شرم کر لیے تھوڑی سی اگر کھلے کھلے لفظوں میں تقریح کرتا ہوں میں تاکہ پاگل بھی سمجھ جائے انشاءاللہ حد ساتھ آقادمی سمجھ کے جائے مگر صبر فرمائے موڑ بن گیا تو بول کے دکھائیں حضرت کہہ رہے ازیاد تو پڑھ دکھائیں انہیں سنا زمین ہند پر اب بھی میرے خواجہ کا قبضہ ہے اے یہاں یہاں ان کے علاوہ کو رہا جا رہا جا اگر اجازت تو شہر میرے اپنی مردی سے پڑھ رہا ہوں یہ تمہاری قسمت بتا رہا ہوں پچاسوں کا سواب تو بولو اگر ہو شباب پچاسوں کا سواب امت نے پایا ہو پانچ کے پدل پانچ کے پدل میں کتنے کا پایا ابھی سبح اللہ تمہار بنی آئے پچاسوں کا سواب امت نے پایا پانچ کے بدل آہمد ابھی شبہ میرا آج جیسا کوئی تحفہ ہو آج نار نار تکبیر نار رسالت مذہب اسلام فیدان خوادع قریب نباض فیدان شاہ مجرد بابا فیدان مقدوم سمنہ فیدان وارث پاک فیدان عالی حضرات ایک بار بول دو زمان کھل دو اجادت ہے جلدی بولو اجادت ہے اگر اجادت دو تو نماز دکھا دو کیسی ہوتی جلدی بولو اجادت ہے پکی آج کل مولویوں کو کوئی کچھ سمجھ من نہیں رہا ملہ ہے ملہ ہے ملہ بیٹے یہ ملہ نہیں ہیں ترے اببہ کی بھی اٹھک جائے گی قیامت مرت کے تھا اور جہاں داکتر کام نہیں آئیں گے قسم مولا کی کھا کے کہتا ہوں واہ واہ سبحان اللہ کم سے کم ایسے جوان اگر بول جائیں گے وہاں یہ مولوی سورہ یاسی پڑھ کے بخشوائیں گے نماز جنادہ کون پڑھائیں گے یہی مولوی پڑھائیں گے اگر تھوڑی آواز پڑھائیں گے نکاح کون پڑھائیں گے اب نہیں کہو گے چونکہ نکاح میں پیسے ہی جاتے ہیں اب نہیں وہ لوگیں دیں نماز جنادہ کون پڑھائیں گے تب بھی قدر نہیں کروں گے اب ایک منٹ دورا میں ہی طرف دیکھو پہلے اولیاء کروں گے یہ ہندوستان اس مولا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مولانا سچا مسلمان اگر یہ بچا ہے سنی مسلمان تو پہلے نمبر پہ اولیاء کروں گے تھوڑی بڑھا کے بولو مولانا زمان اور دوسرے نمبر پہ علمائے کریں گے اگر میں نے صحیح بولا ہے تو آواز بڑھا کے بولیں سبحان اللہ مسلمان بولو حق ہے کہ نہیں دونوں کے دکھا دوں شاہ کر دوں اس کو ثابت حضرت بے نے ایک منٹ بھی خرام کرنا مجھے آپ سے زیادہ جلدی ہے چونکہ میں لمبا سبر کر کے کانپور سے گاڑی پکڑنی ہے لیکن حضرت نے مجھے بھروسہ کیا ہے امام صاحب نے اس لیے میں مولانا آکے کھڑا ہوا ہے کرسی چھوڑی اب میرے طرف دیکھیں موڑ بہت اچھا ہے اللہ کا ولی قرآن پڑھا ہے اور حکومت کا چمچہ گزرتے ہوئے ان کی مزاق بنا کے بولا یہ زندگی برہا قرآنی پڑھتے رہے ہیں نمازی پڑھتے رہے ہیں امام موڑ میں تھے حضرت بھی قرآن پڑھنے والا خدا کا ولی بولا ہم تو یہی پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے مگر تم حکومت کی چمچہ گیری کر کے کیا تیر مار سکے ہو وہ بولو تھوڑی تھوڑی ابھی نہیں ابھی نہیں زمان کو لو تو موڑ بنا کے بولا تم تو قرآنی پڑھتے رہے ہیں میں وہ آدمی ہوں جس کی حکومت پیر دھوکہ پیتی ہے کیا تیر مار آتی ہے بولے میں موسم کی بھوشوانی کرتا ہوں موسم کی بھوشوانی کرتا ہوں اولے کب گریں گے اولے موسم کب خوشک رہے گا کب تر رہے گا بارش کب ہوگی کب نہیں ہوگی چاند کب ہوگا کب نہیں ہوگا یہ میں بتاتا ہوں اور پیسے ایک ہزار نہیں پچاس ہزار پاتا ہوں اور حکومت میری پیر دھوکہ پیتی ہے تم نے کیا تیر مار آئے اب موڑ اچھا ہو تو اللہ کے ولی بولے اگر اتتہ دعوائی بھی ہے ستاروں کے ذریعے بتا سکتا ہوں چاند کب ہوگا کب نہیں ہوگا تو اللہ کے ولی بھی پورے جوش میں آگے فرمایا آج چاند کی انتیس تاری اگر تیری امہ نے ددو پھلایا ہو تو اپنے حساب سے لگا کے بتا چاند آج نظر آئے گا یا کھل نظر آئے گا اب بھڑا 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 سیدھے سیدھے کی فائٹ ہوگئی سیدھی سیدھی کچھتی ہوگئی ارے سیدھی سیدھی والی عزت پہ آگئی تو نجومی نے حساب لگایا اور پھلا لمبا ٹوٹل مارا اور خم ٹھوک کے بولا میرا حساب کہتا ہے آج چاند نظر آئے گا میرا حساب کہتا ہے آج چاند نظر آئے گا اب تھوڑا سا میں دیکھوں مجھے کس کس کی زبان پہ حضرت کے اشارے پہ آئے گا اللہ کا ولی بولا میرا دعویٰ ہے آج چاند نظر نہیں آئے گا ارے کیا کہنے بھائی 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 ارے اکھڑ گیا آپ نے کیسے بولا آپ پہ کیا ہے حضرت بولے تُو نے کیسے بولا تُوش پہ کیا ہے تو بولا حضرت میں ستاروں سے بولا ہوں امہ دیکھوں مجھے آپ کی تیل دیا گئے بولے میں حضرت بولے میں قرآن کے باروں سے بولا ہوں بان اللہ سلام قرآن کے کہنے لگے فیصلہ کیسے ہوگا تم جیتے ہی ہمیں بھائی اللہ والے بھی دیر نہیں کرتے ہیں سیدھے سیدھے بولے دن کے تین تو بجائی ہیں شام تک روک جاؤ اگر چاند آج دکھائی دے گا تو تم جیتے ہی اور نظر نہیں آیا بھائی ٹھیک ٹھیک بولے ماشاء اللہ لائن پہ بولو امام صاحب بھی زمان کھولنا ہے کچھ پہلی مرتبہ کبھی کبھی سبحان اللہ بولنا ہے گنہ یہ کہتے ہیں اپنے گھر پہ بھی سبحان اللہ کبھی نہیں بولتے ہوں لیکن یہ آپ خوش ہیں الحمدلہ اور میں انشاءاللہ جانتا ہوں تقریح کیسے ہوگی کبھی 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 ایک جگہ بولے حضرت ایسے کری ہو ایسے کری ہو ایسے کری ہو تمہیں صرف چائے بنانی آتی لیکن تم چائے کے معاشتر ہوں تقریح کے معاشتر ہوں اور وہ بھی ہم اتنے بڑے معاشتر ہیں کہ قیسر خالی صاحب گواہ نہ ہوں لیکن آج میں بتا رہا ہوں دلی کے تی سیریز والوں نے ایک لاکھ کی قیمت لگائی تب بھی مولانا سخابت نے قیسر بنا کرنی دی اور آج آپ کی خاطر پورا قربان ہوں پورا الحمدلہ پسینے مطر 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 مگر آج آپ کا ماشاءاللہ جوش دیکھ کے میں تو سوزا کہا کہ لوگ بولنا نہیں جانتے لیکن آج بڑے موڑ میں ہے میں پلس کے وہیں آتا ہوں بھولتا نہیں ہوں الحمدللہ یہ کرم ہے میرے آلہ حضرت کا لائٹ باہر بار جاری ہے آپ فکر نہ کریں اتنا اجالہ ہے مگر مچل کے بولیے گا میرے اشارے پہ نہیں حضرت کے اشارے پہ حضرت بولے رک جا نظر آیا تو تو جیتا اور نظر نہیں آیا اور میں عزت کی آگئی شام آگئی سیزہ کھرا ہو خیال ہو جو بھی اور چاند ایک نجل گیا اور اللہ کے ولی نے نماز مغرب کی پڑھنے سے پہلے اپنا سیداہات زمین پہ کسکے رکھا یہ دیکھیں پھر سے دیکھیں یہ ایسے رکھا اور نماز سرو اور نجل بھی نہیں چاند ایک نجل گیا آدھا گھنٹہ دیکھتا رہا مگر میں دیکھوں گا کب بولو گا چاند نظر نہیں آیا چاند نظر نہیں آیا اس کا سر اللہ کے ولی کے قدموں میں جھپتا نظر آیا ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبر آجنسی سبسکرائب کریں